بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ بھی کورج آیا ہے بہت سی قیاس آ رہا یہاں بھی ہیں لیکن ایک چیز یہ اسٹیبلش ہوئی ہے کہ یہ آئی ایس آئی ایس جو القاعدہ ہے اس نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے ایک اور بھی جو ابھی کنفرم نیوز نہیں ہے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو مزدور تھے اس میں سے چھ سات جو تھے وہ افغانی باشندے تھے اور وہاں سے آئے تھے وہ پاکستانی شہری نہیں تھے لیکن سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ وہ افغانی شہری تھے یا پاکستانی تھے لیکن وہ انسان تھے ان کا نہق قتل جو ہے یہ پوری انسانیت کا قتل ہے اور جب بھی کوئی ریاست پاکستان میں قدم رکھ لیتا ہے تو اس کی جو اس کی زندگی کی اور اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری پاکستان کی ریاست کی ہے ابھی ہم آ جاتے ہیں کہ ان کو کیوں قتل کیا گیا ہزارہ جو کمیونٹی ہیں جو زیادہ تر ہمارے سارے تقریباں کوئٹا میں رہتے ہیں ان کو بتدریج کچھ کچھ وقفے کے بعد ان کے خلاف یہ کاروائیاں ہوتی رہتی ہیں اور وہ بہت احتجاج بھی کرتے رہتے ہیں انہوں نے دھرنے بھی دیئے ہیں لیکن اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر سٹیٹ اور سوسائٹی ان کو یہ پروٹیکشن نہیں دے سک رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ کمیونٹی ریکنائزیبل ہے ان کے فیچرز کچھ ایسے ہیں کہ وہ باقی پاپولیشن میں مرج نہیں ہو سکتے اس لیے وہ ایک ہی علاقے میں سمٹ کے کوئٹا میں رہتے ہیں ان میں سے پڑے لکھے لوگ ہیں جو کہ سیول سروس میں ہیں پاکستان کے افواج میں ہیں اور وہ نہائیت اچھا کاروبار کرتے ہیں اور پاکستان کے بڑے اچھے شہری ہیں لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ان کو بعض وجوہات کی بنا پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ اہل تشیہ ہیں تو چونکہ شیعہ سنی کا ریفٹ بین الاقوامی یہ ایک سازش ہے اس میں ان کو اس نسبت سے اس ریفرنس سے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے خود بات چیت کی ہے کچھ پختون لوگوں سے جو پاکستان میں رہتے ہیں اور جو بلوچ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بلوچستان کو بلونگ نہیں کرتے اور زیادہ تر لوگ ان میں سے افغانستان سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں اس کی وجہ سے جو بلوچستان کی سوسائٹی ہے جس میں پختون بھی شامل ہیں اور بلوچ بھی ہیں ان کو اتنی ہمدردی اور اتنا تعلق نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا اور اس سے لوگ میں سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے خود لوگوں سے بات چیت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جی ہمارے علاقے میں آکے رہ رہے ہیں اور لیکن وہ پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان کی ریاست اور حکومت کا فرض ہے کہ ان کی حفاظت کریں ابھی میں نیت پہ شبہ نہیں کر رہا میں جانتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست ان کو تحفظ دینا چاہتی ہے لیکن یہ جو بھی کاروائی ہیں وہ دہشتگردی کے زمرے میں آتی ہیں پہلے یہ ان کو شیعہ سمجھ کے ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ابھی جیسے کہ آپ نے سنا کہ القاعدہ نے ان کے خلاف کاروائی کی ہے اور انہیں ذمہ داری بھی قبول کی ہے یہ القاعدہ ایک انٹرنیشنل ٹیورسٹ اورگنیزیشن ہے جس کو بین الاقوامی طاقتوں نے اس کو بنایا اور اس کو ڈپلائی کیا اور ابھی انڈین رو جو کہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت ابھی دہشتگردی ایک ریاستی ٹول کے حساب سے ایک انسٹرمنٹ آف پولیسی کے طور پہ اس کو استعمال کر رہی ہے اور یہ لا بحالہ انہی کی یہ سازش ہے تاکہ پاکستان میں خلف شار پھیلایا جائے انسیکیورٹی پھیلایا جائے تو یہ ایک بگر گیم کا حصہ ہے تاکہ سی پیک کو خراب کیا جائے اور ساتھ ساتھ ملک میں بھی شیعہ سنی کا فساد پھیلایا جائے یہ بھارت اور اس کے بین الاقوامی ہواری جو ہیں وہ ہمیں مختلف جگہوں پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں چاہے یہ دہشتگردی ہو چاہے ہمارے اور سیبوٹاج کرنے جو ترکیاتی منصوبے ہیں ان کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ضروری ہے کہ اس قسم کی کاروائیوں کے لیے ہمیں اور زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اپنے لوگوں کو تاکہ تحفظ دیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ جنگ ہے دہشتگردی کے خلاف یہ جنگ ہے ایک بین الاقوامی سازش کے خلاف یہ جنگ ہے بھارت اور اس کے جو بین الاقوامی ہواری ہیں ان کے خلاف ہم نے ان کو شکست دینی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو شکست دیں گے یہی میراج کا بیانیہ تھا اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بان موسیقی